جی اسلام اکیوبرز کیسے امید کرتے ہیں جو سب کیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنے فرس جو ہے سیلپی سٹیک کے ذریعے ویڈیو بنا رہے ہیں اور فیشلی آپ کے لئے ویڈیو آپ کے لئے ہم بنا رہے ہیں ویڈیو اور سب سے پہلے دیکھیں ہمارا جو کپڑا جو ہے وہ پریس کرنے کا طریقہ کہتا ہے اس کو ہم بنائیں گے میکس کی اس کی ہم نے بلانی ہے بوک کے لئے میکس کی پس کپڑا مارا تھوڑا سپریس کرنے والے رہے گئے جلدی جلد اسے ویڈیو بنائیں گے وہ ساری آوازیں آپ کو سنائی دیں گی جس طرح بھی ہم پریس کرتے ہیں جس طرح رہتے ہیں جو ہمارا محول ہے ہر چیز نیچرل ہوگی کچھ میکسنگ نہیں ہوگی کچھ بھی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی اس کے اندر ویڈیو کے اندر اور سیم ایز ایز آپ کو پتہ چلے گا یہ سب سے بھی اس کو نیڑ تریقے اسی طرح پیس کرنے والے جس طرح ہمیں آپ اسی طرح کریں اس کو پچھ بھی ترہا پرس کر لینا ہے تاکہ بعد میں کپڑا نہ کھولے نہ شرنگ ہو اور نہ تانگ ہو ٹھیک ہے بھرس اب یہ ہمارا کپڑا ہوگی پریس ہمارے پاس جو اس شڑ کی لیندھ ہے وہ جو نقشہ ہے وہ یہ والا نقشہ ہے آپ کو نظر آلہ بھئی یہ ہے ٹھیک ہے یہ بوکس پہ اٹھا ہے اس طرح میں سکیچ دیا تھی ہو ہے اس کا اس کی جو لیندھ ہے وہ 45 سب سے پہلے ہم نے نکال اپنے سلیلز 45 کپڑا چک کرنا آپ نے 45 ہے یہاں پہ آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے 45 پھر یہاں سے کرنی کی سائٹ سے آگے کی طرف یہ 45 ٹھیک ہے اور یہ ہمارے جو ہے وہ سلیلز کا کپڑا بچ جائے گا کیونکہ جتنا اس کا عرض ہے اتنا ہی عرض بنے گا نہ اس کا بڑا ہو سکتا ہے نہ چھوٹا ہو سکتا ہے تو یہ کپڑا جو ہے یہ سلیلز کا کپڑا ہے ٹھیک ہے برس اب کپڑے کے دیکھنے والٹی سیدھی سائٹ جو ہے وہ کون سی ہے یہ ہماری سیدھی سائٹ ہے اور یہ ہمارے والٹی سائٹ ہے تو شروع کرتے ہیں اس طرح سب سے پہلے ہم نے کیا اس طرح اس کو تیار کرتی ہے اب ہم نے لینا چسٹ کا سائز ہمارا بیسین چسٹ ہے تو ہم نے اتنا جو کپڑا ہے وہ کافی ہمارے لیے اور سب سے پہلے ہم لیں گے اس کو ایرن سے اس لیے ستائب اٹھا لیں گے اس کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے ساڑھے پندرہ جو ہے وہ شولڈر ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے چسٹ کا بارجہ سائز ہے وہ ہم نے اس کار دی پلکہ ہوئے ڈوینٹی چسٹ کا سائز ہے اور جو کمر ہوتی ہے کمر ہوتی ہے چینج کی جہاں سے کمر کا نشان رکھا دی ہے چینی کا آپ کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سمجھا جائے ہمارے پیس کے نشانوں کے چینج کا نشان ہے اور یہاں سے جو ہے وہ ساڑھے ساڑھے ساتھ ٹھیک ہے اتنا ہی ہمیں یہاں سے رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے ساڑھے چھے رکھ دیا ہم اس کے بعد یہاں سے بیس اور یہاں سے کیا ہم نے آٹھ سولہ اور سترہ اوکے ہاں ہوئے ہاں ہوئے ہاں ہوئے ہاں چاپی لو جی لڑکے کہہ رہے ہیں کہ پانی کتم ہوگیا سائی چاپی تم موٹ سال دیں چاپی بھی دے دینے ہم مل دے ہو چاپی دوسرے دراج دکھوئے ہاں لو جی بیورز ادھر سے دیکھیں یہ دانگا ہے یہ ہماری کٹنگ اور اسٹرہ ہے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک میں کا بیر کام دا لگا ہے ٹھیک ہے ہی آپ سےド Shineer جڑا بھی لگتا ہے جنہوں کو سمجھانے ہوجد آج کیا ٹھیک ہے ہی اس کر دیکھا ٹھیک ہے اس طرح ایک دن دوسانا دنیا درزی کاری دینا ہے اب ابھیلے سماؤں کر آگئے ہیں اچھا اب یہ نا یہ فالتو جو یہاں سے دیکھیں گے آپ کو سمجھ جائے گی یہ جو کپرا ہے نا یہ فالتو سارا ہمیں سیدہ جو سائٹ سے کارٹ لینا ہے اس کو استعمالservice عالی چھنے هم یعینز روڈی آی هم ای شاید کہ ی Stew يابفیر ایا ولا آئی میرے وmel آخر اب به م assist جتیا شوناڈ یہ کپڑا ہی ایسا کپڑا ہے کہ اس طریقے لگائیں گے اترا ہی کٹھا ہوتا جاتا ہے کپڑا کیسا کپڑا ہے اس کی بیگ جو ہے وہ ہم کٹنگ کریں گے یہاں سے دیکھیں نا کپڑا ہے کپڑا ہے کہ کٹنگ کے ساتھ سے کپڑا ہے کیسےaf اس جاتا ہے یہاں پہ آپ کو کٹ لگا ہے یہاں پہ بھی آپ نے کٹ لگا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ رہا ہے اور یہاں پہ بھی کٹ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لگانا ہے ہماری سایٹ کے پیس کو ہوگی اس طرح آپ نے اس کو جان دے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ہوگی پینڈ بولی اب جو لینڈھ کے ناپنے ہم نے چیک کرنے تھی جو ہماری لینڈھ کے پر بہنش ہے وہ ہے چوہرنج چوٹل والی لینڈھ کے چوہرنج 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 چوتل اس چوتل 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 بوکس پیٹ جو کپر ہے وہ پیرمالی میکس کی تیار ہے جگہ یہ ہمارا ایکسٹر پیس تو گھلے کے لیے ہماری باڑی ہوگی اور ہم یہاں سے کٹنگ کریں گے دو پیس ہیں یہ دیکھو جی یہ دیکھو جی یہ دیکھو آپ یہ گیاں سے کپرائی کل کر لینا آپ نے ڈھیک ہے اب چودہ اور کتیس جو ہوتے وہ ہوتے پورٹی پائیف پہنٹالی ڈھیک ڈھیک ہوتے ہیں کوٹی فائر پسکس ڈھیک ڈھیک اگر آپ کو اپنی ایکسٹرہ رکھیں اس کو جائے وہ کٹنگ کر دیں گے ہم اور اس کے ہم یہاں سے اوپر سے جائے وہ بکٹے ڈال کے اپنے باڑی سا ٹیش کریں گے یہ ملی چھوٹے عرض کی شیلٹ ہے اس لیے آپ کو بتایا کہ کٹنگ کرتا وہ مشکل ہوتی گے یہ ہمارا سائیکنڈ پیس چھو جائے گا ہونے ادھر سے یہ ہماری اوپر سے جہاں سے مرضی ہم لے سکتے ہیں چاہیے جیسے باڑی ٹیش کرو چاہیے جیسے ٹیش کر لیں ایک والی ہے اگر ازان کا ٹائم ازان کے بعد ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز اچھا ہم چلتے ہیں دوبارہ کنٹنیوز کرتے ہیں ازان ہو رہی تھی ازان کے بعد ہم نے مگرک بھی ازان تھی تو کام سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد تو سکھیں جیسے باغوی جتنی لیندھ ہے پھل پھل ہی رکھیں گے ساٹھے پیس لیندھ آج تو پھل ہی رکھیں گے اور آرمور کی جو کٹنگ ہے وہ آٹھ ہنچ ہے تو آٹھ ہنچ ہے تو آٹھ ہنچ ہے وہ پھولا پھولا مکمل آ رہے ہیں یہاں سے ہم سکس کریں گے اور یہاں پہ جو ہے ہم سکیل کے شیئر دیتے ہوئے ہے ٹھیک ہے جی ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ کس طرح کٹنگ کرتے ہیں یہاں سے ہم نے چالنچ رکھا ہے اور یہاں سے کلدہ رکھا ہے تو یہ ہمارے جو کٹنگ کرتی ہی سمجھتی ہے ہمارے جو کٹنگ کرتے ہیں ہمارے جو کٹنگ کرتے ہیں ہمارے جو کٹنگ کرتے ہیں اور یہ ہمارے مکمل ہوگی سلیو یہ سلیوز ہے ہے ٹھیک ہے اور یہ پرولی باڈی ہے ٹھیک ہے پرینڈ ڈینڈ بیک اور یہ نیچے باکس پر ڈالا ہے جو گیر کا کپڑ رہی ہے تو کیسے لگے آپ کو ہمارے یہ ویڈیو مکمل ویڈیو ہے تو فرسٹ ویڈیو مکمل جو بتاوٹ ایڈیٹنگ کے بتاوٹ کسی کسی چیز کے جو مکسنگ کے وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے ہر چیز سے آپ کو اگاہ کیا تو اللہ حافظ